موسیقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلہ اٹھا رہا ہے تو تھوکی جاؤ تھوکی جاؤ تھوکی جاؤ میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو فون کھلا رہے گا یاد نہیں رہا ہے بشر ہے گھنٹیاں بجنا شروع ہوگی میں نفل پڑھ کے جب فارغ ہوا تو ایک نمبر سے اسی کال آئی ہوئی تھی ایک نمبر اسی دفعہ اس نے فون گمائیا ایک دفعہ رات کو فون بند کرنا بھول گیا کوئی رات ایک وجہ گھنٹی وجہ میں کوئی مصیبت زدہ ہے جیڑا فون کر رہے ہیں میں کہا جی کہا جی وہ پوچھنا تھا بیت الخلا میں دعا پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے میں کہا فٹے مو تیرے بیت الخلا دا میں تو ہک وجہ میں نے اٹھا کے اے مسئلہ پوچھ لاتے اب ایک ہفتہ پہلے میں نفل پڑھ رہا تھا گھنٹی کھلی رہ گی تو وہ گھنٹیاں بجے جا رہی ہیں بجے جا رہی ہیں بجے جا رہی ہیں میں جب نفلوں سے فارغ ہوا تو پتہ نہیں پندرہ بیس کالیں اور کوئی پانچ چھے میسج فون اٹھاؤ فون اٹھاؤ اور آخری میسج غریب ہونا اس لئے نہیں اٹھا رہے مالدار ہوتا پھر تو اٹھا لیتا ہے یہ آخری میسج تھی خیر میں نے بعد میں فارغ میں نے کہا پتہ نہیں کون مصیبت زیادہ ہے جو اتنی کالز کی ہیں اور اتنا پھر جلا بھنا میسج کے آئے تو میں پتہ کر لیتا ہوں میں فون کیا جی فرمائیں کہا ایک تو مجھے فلام مل کا ویزہ لے کر دو اور ایک مجھے دو کنال زمین لے کر دو میں نے مسجد بنانے میں نے کہا اچھا میرے بچ سلام علیکم آداب زندگی سیکھو میرا رب کہتا ہے کسی کو ملنے جاؤ تو اجازت لو تو اس کے لئے کہنا تھا تستازنو اذا دخلتم بیوتن غیر بیوت لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو على اہلہا یہاں ہونا چاہیے تستازنو کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو اجازت لو سلام کرو تو لفظ ہے تستانسو لیکن تفسیر میں لکھوتا ہے کہ یہ تستانسو بمانا تستازنو ہے کہ ان سے پیدا کرو اور سلام کرو اور جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں میں نے پڑھا کہ یہ تستانسو بمانا تستازنو ہے اتنا زیادہ تو میں نہیں پڑھا ہوا لیکن یہ سیدھا تستازنو کیوں نہیں کہا کہ اجازت لو سلام کرو تستانسو ان سے پیدا کرو ان سے پیدا کرو اور سلام کرو ان سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بے وقت کسی کو ملنے مت جاؤ بے وقت کسی کے دروازے پر گھنٹی مت دو بے وقت کسی کو تنگ مت کرو خاص طور پر مسروف آدم میں یہاں ڈیڑھ گھنٹہ بیان کر کے گیا دروازے پر پہنچا ایک نوجوان کھڑا کہا جی بات کرنے میں کہا میرے دوست میں تھک کے آیا ہوں آپ کلا جائیں کہا نہیں جی میں ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں میں کہا میں تھکا ہوں آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیئے کہ نہیں مجھے لمبا ٹائم چاہیئے میں نے کہا پھر آپ ٹائم لے کے آجائے میں آپ کو ٹائم دے دوں گا ابھی میں نہیں دے سکتا کہا جی میرا بڑا ضروری کام ہے میں نے کہا اچھا بھائی میں پانچ منٹ آپ کو دے دیتا ہوں نیچے گئے میں نے اس کو بٹھایا کہا جی میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں مجھے وہاں نوکری دلوا دوں میں نے کہا میرے بھائی میں تو پاکستان میں نہیں دلوا سکتا تو انگلینڈ میں کہاں سے دلوا ہوں کہا جی جیسا آپ کو سنا تھا ویسے آپ کو پایا ہے نہیں اچھا سلام علیکم اتنا بڑا فتوہ جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسے آپ کو پایا ہے نہیں میں کہا اچھا بھے چلو ٹھیک میں کڑا جنائد بغدادی بنے بیٹھا یہ معاشرت ہے سیکھو اللہ کے واسطے سیکھو میں سزل لینڈ گیا میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا یہاں کوئی کسی کو موبائل پیرنگ نہیں کرتا صرف میسج کرتا ہے کہ اگر آپ فارغ ہو تو میں آپ کو فون کرلوں یا آپ مجھے کرلیں ہمارے کھوتا ریڑی اللہ بھی ٹھوکی جان دیتا رکشہ پھر گاڑی چلا تو یہ سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے فون سنے جا رہے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم کھانے کے طرف ایکٹیو ہو جاتا ہے دماغ سے قوشن آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ لکمہ پکڑتے ہیں تو میسج جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں میسج جاتا ہے جب آپ لکمہ اٹھاتے ہیں میسج جاتا ہے جب آپ چباتے ہیں میسیج جاتا ہے جب اندر جاتا ہے میسیج جاتا ہے جو ہی آپ فون سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا میسیج ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا ڈائیجیسٹ سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ کیا لانت ہے اس کاروبار پر لانت ہے اس مسروفیت پر جو آپ کی زندگی اجیرن کرتے ہیں جب آپ یک سوی سے کھانا کھاتے ہیں تو جب آپ کا میدہ ایک تہائی بھر جاتا ہے جو میرے نبی نے کہا تھا نا ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا جب ون تھرڈ میدہ بھر جاتا ہے تو میسیج جاتا ہے کہ بس کرو بغیدہ میسیج جاتا ہے بس کرو لیکن چونکہ توجہ تو ہے ہی نہیں کبھی ادھر کبھی فون کبھی فائل تو وہ بھر 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 اکھے آ جاندہ ہے پھر پیٹ سجے پاسے آپ خبے پاسے تو بھائیو یہ سب ضروری چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اس کی خبر نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اگر رات کو دیر ہو جائے تو گھر مت جاؤ باہر سو جاؤ کہ گھر والوں کو تکلیف ہوگی اور کسی کو یوں تنگ کرنا تستانیس ان سے پیدا کرو پھر جاؤ اور اگر سبحان اللہ اجازت ملے آ جاؤ بھئی تم گئے انہیں کہے میں نہیں مل سکتا تو اللہ کہتا واپس چلے جاؤ تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے ناراض نہ ہو نہ یہ نہیں کہنا تھوڑا سا کسی سے ملکات تھنڈی کرو یہ بہت متکبر آدمی ہے یہ صرف بڑوں سے ملتا ہے مل والوں سے ملتا ہے اور کسی نہیں ملتا بڑا متکبر آدمی صرف چار انگلیاں دیتا ہے پورا ہاتھ ہی نہیں دیتا ایک ہاتھ ملانا ہمارے ملک میں تکبر سمجھا جاتا ہے بڑا متکبر ہے صرف ایک ہاتھ سے مصافر دو ہاتھ صرف اسے کام ہاتھ سے رہ گیا میرا ہاتھ رہ گیا ہے مصافر کر کے پوسیبل ہی نہیں ہے پھر میں ابھی یہاں سے اٹھوں گا اور میں سو دفعہ روکوں گا ابھی مصافر نہ کرنا پھر بھی آکے مصافر کریں وہ جانتے نہیں کہ کسی کو تنگ کرنا حرام ہے اوپر اٹھا ہے بڑا متکبر ہے یہ صرف وزیرہ نے ملتا اور کسی نے ملتا میرے پاس تو سارا دن غریبوں کی محفل ہوتی اور اتنی جلدی کسی پر اتنا بڑا فتوہ ہے ایک صحابی کے بارے میں ایک سخص نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تو انہیں سفر کیا ہے اس کے ساتھ کہا جی نہیں کوئی ڈیل کی ہے کہا جی نہیں کہ پھر کیسے کہہ رہے جو کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ معاملہ کرو سفر کرو پھر پتا چلے گا وہ آدمی کیسے صرف اتنی بات پر کہ فون نہیں سنا یا مسافہ نہیں کیا یا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا تکبر ہے یا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا کوئی بے کرامی ہے عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اللہ کے نبی سے مسافہ کیا عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اپنے نبی سے مسافہ کیا اور یہاں فنونی طور پر جانتے ہیں اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشیں ہیں جنہوں نے دل کو باندھا پکڑا چکڑا اور گھنڈا کر دیا غلیز کر دیا پتہ نہیں کیا بنے گا یہ دل لے کر مر گئے اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے وَحُسَّ الَمَا فِي الصُدُورَ میرے بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو تیرے اندر کیا ہے تیرے دل میں کیا ہے تیرے سینے میں کیا ہے کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا کس کے لئے آنہیں پھرتے تھے کس کے لئے آنسو بہاتے تھے کس کے لئے تڑکتے تھے بے قرار ہوتے تھے وہ کون تھا وَحُسَّ الَمَا فِي الصُدُورَ اندر بھی دیکھوں گا کون ہے یہ کہ لو قال میں اللہ نہیں آتا اللہ کو لینے کیلئے قرآن کی زبان ہے قرآن کا نغمہ ہے ایمان کی زبان ہے اللہ سے تعلق بناو تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو سارا قرآن پڑھ کے سنا دو ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لئے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں ان کے لئے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے اس اللہ نے کامیابی کا میعار بنایا وہی سچا میعار ہے اس نے ناکامی کا معیار بنایا وہی سچا میعار ہے جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے یہ قائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لئے بنایا گیا ہے اذا الشمس قدرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زبجت و اذا الملعودت سئلت بئی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم صبرت و اذا الجنہ ازلفت علمت نفس ما احضرت یہ ایسی حبت ناک آیاتیں ہلادیں فمی ککرون می ککرون اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اذا السماء منشقت و اذنت لربها و حقق و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلق و اذنت لربها و حقق یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو جس پیسے کے پیشے ایمان کے سودے کر رہے ہو جس کرسی اقتدار کے پیشے جس دھن دولت کے پیشے جس ڈالر پونڈ یورو کے پیشے جس سونے چاندی کے پیشے تم نے دین بھولایا اللہ کو بھولایا اس کے حبیب کو بھولایا جنت کو بھولایا جہنم کو بھولایا وہ بتا رہا ہے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ گزرگاہ ہے پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے میرے بھائیو میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پر زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے جو سنتی ہے اثر لیتا ہے انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان لاؤں کشف الغتا مزدت و ایمانا حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بغیر دیکھے بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے کامیاب کون سا مرد ہے ناکام کون سی عورت ہے ناکام کون سا مرد ہے یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے ایک پیمانہ ہے اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے اے توحید بھی بڑی بیان کی ہے رسالت بھی بڑی بیان کی ہے آخرت بھی بڑی بیان کی ہے پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالی نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو ہو سکتا ہے ہو میں کوئی بڑا عالم نہیں میں صرف جو میں نے متعلق کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے ہماری پنچائتوں میں قسم اٹھائی جا رہی جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا اچھا بھی تیرا معاملہ اللہ کے زبرد کیونکہ دونے قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے شک پیدا ہوتا ہے قسم اٹھائی جاتی ہے شک دور کیا جاتا ہے گواہ موجود کوئی نہیں قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا لیکن پنچائتی فیصلے جو ماری پنچائتوں میں ہوتے ہیں قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ یہ گواہوں کے قائم مقام اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں یہ میرا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں انہو لقول فصل وما ہوا بالحصل یہ فیصلہ کن قول ہے وطمت کلمت رب کا صدقا وعدلہ تیرے رب کا بول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے لا مبتل لکلمات اس کو کوئی بدل نہیں سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ یہ خدب نہیں بدلتے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا انہیں کوئی بدل نہیں سکتا